آپ نے پروچن میں کہا تھا کہ آہردان میں پیسے نہیں دینا چاہیے آہردان میں پیسے دینے والوں کو پاپ لگتا ہے تو ہمارے یہاں کوئی پوچھ رہے ہیں کہ ساسطر میں کہاں لکھا ہے کہ پاپ لگتا ہے آپ تو ان کے بھگ تو اس لیے آپ ایسے کہتے ہو آپ کی تو بیوستہ ہو جاتی ہے آپ کے مہاراجوں کی لیکن جن سادھوں کی بیوستہ نہیں ہوتی ان کے لیے کیا کریں بھوجندان اور آہردان میں پیسہ نہیں لکھا ہے آہر دیا جاتا ہے آہر کی رسید نہیں کرتی ہے آہر دیا جاتا ہے آہر کے اپلکش میں رسید کروا سکتے ہو آہر کی رسید نہیں کرتی ہے کہیں بھی ساسطروں میں پورے ساسطروں میں یہ لکھائے ادشت کا تیاغ مولا چاروں ان کو بتا دو مولا چاروں میں سراب کا سب ہی جتنے ساسطر ہیں سب میں لکھا ہے چھالیس دوستوں کے انتر کا آتا ہے دوسروں سے لے کر کے چندہ اکھٹا کر کے لے کر کے آہر دینا اور ان کی آہر دان کی رسید آہر دان کے اپلکش میں کوئی دان دیتا ہے وہ تو رسید ٹھیک ہے آہر دان کی خوشی میں ہم نے ایک کمرہ بول دیا آہر دان کی خوشی میں ہم نے اتنے لاکھ ہو تو ٹھیک ہے آہر دان کی رسید کٹنا یہ مہان مہان دوش ہے دوشوں میں ساتھوں میں شبی جگہ لکھا ہے کسی بستو کے کوئی یہاں تک لکھا دوسرے کی بستو لے کر کے اور پھر دان دینا لے کر کے دان دینا دوسرے کی بستو لے کر دان دینا وہ بھی دوش لکھا رہے ہیں اب آپ چھالیس دوش پڑھئے اُدھگم اُدھپاتن دوشوں میں آگم میں آیا ہے ان کو پڑھا دیجئے کہ آپ چھالیس دوش کو پڑھنے اُگر ہو جائے اور میں تو کہتا ہوں کہ ساتھوں کو کیوں تم لوگ کے پاس تک کم ہو گیا کی چندہ اکھٹا کرنا پڑے کیوں کرنا پڑے نہیں دینا چاہیے ٹھیک ہے جو مانے یا نہ مانے میں اپنے بھکتوں سے صدا کہتا ہوں کہ میرا اُگدیس ہمارے بھکتوں کو ہے تو ہے بھکت لوگو دوسروں کو مت سمجھاؤ میری بات تم سمجھ جاؤ ان کو کیوں سمجھا رہے ہو جو کہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ تمہارے مراج نے کہا تو ہاں بھئیہ ہمارے مراج نے کہا تو ہم مانیں گے تمہارے مراج نے نہیں کہا تو تم مت مانو کسی کو مناؤ مت بات کو تمہیں دان نہیں دین ہمارے بھکتوں سے کہنا ہے کہ سادووں کے اہار کے لیے دان نہیں دینا سادو کو اہار دینے کے اپلکس میں کڑوروں دان دے دینا لیکن اہار میرے دان سادو کے اہار دانے بھکتوں سے میں تو اس لئے بار بار کہتا ہوں میرے جو نردیس اپدیس ہیں جیسے آپ لوگ اپنی خود کی کمائی اپنے بیٹے کو دیتے ہو میرے پروچن بھی میری کمائی ہے میں اپنے بھکتوں کو ہی دیتا ہوں اس لئے ان کو مت سناو ان کو مت کہو ان کو جو کرنا ہے ان سے کو بھیا ٹھیک ہے آپ تو خوب یہی دان دینا چوکے لگانا بند کرو اور اہار دان کی رسیدیں کٹواؤ آپ بھی کھاؤ اور آپ کے مہراج بھی کھائیں جیہو گردیو کی ہمارے بھکتوں سے کہنا ہے کہ نہیں تم خود اہار دو اہار کی پریرنا دو لیکن اہار دان کے اپنے لکشم ہے رسید مت کٹاؤ اور اہار دان کی اور دینا ہی نہیں ہے یہ نشت مان کے چلو اب رہی بات تیاغی بھٹیوں کے آپ پچھی دھاری کی بات کہہ رہا ہوں تیاغی بھٹیوں کے برمچاریوں کے آسرم میں ان میں دینے میں کوئی وعدہ نہیں ہے کیونکہ وہ گرست ہی کہلاتے ہیں پچھی دھاری کے لیے ماں ترے ببستہ ہے اس لئے ایسا کریں